اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو فرنڈز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسے سوفٹر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے تھرو آپ اپنی ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ کم ہو چکی ہے تو آپ اس سوفٹر کے تھرو اسے دوبارہ انکریز بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لائیو ایک ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ انکریز کر کے بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہارڈ ڈسک کی لائیو، بیٹ سیکٹر اور ٹمپریچر وغیرہ بھی چیک کرنا چاہیں تو آپ اس سوفٹر کے تھرو چیک کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلی آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ اف اول آپ نے اپنے براوزر کو اوپن کھا لینا ہے اور یہاں پر گوگل پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے ہارڈ ڈسک سینٹینل اور اس کے بعد انٹر کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے فرسٹ والا لنک اوپن کھا لینا ہے تو اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ ہارڈ ڈسک سینٹینل کی اوفیشل ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کروگے تو اس سوفٹریک کے ڈیفرنٹ ورزنز آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے آپ اس کا ٹرائل ورزن یوز کرنا چاہیں وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پروفیشنل ورزن سٹینڈر ورزن انٹرپرائز سرور جو بھی ورزن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے سامنے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا سوفٹریک ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جیسے آپ کی ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک زیپ فائل آ جائے گی تو آپ نے اس زیپ فائل پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کا لینا ہے تو جیسے ایکسٹریکٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے پاس اس سوفٹر کی ای ایکسی فائل آ جائے گی تو اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس سوفٹر کو آپ نے انسٹرول کا لینا ہے تو یہ سوفٹر ہمارا انسٹرول ہو چکا ہے تو یہاں سے میں فنش کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہ سوفٹر ہمارا اوپن ہو چکا ہے اور یہ ریجسٹریشن کی مانگ رہا ہے تو آپ نے یہاں سے انٹر ریجسٹریشن کی پر کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ریجسٹریشن نیم کے اندر آپ نے کوئی بھی نیم سلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں یہاں سے ٹاپ فور یوزر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ریجسٹریشن کی ہے تو اس کے لیے آپ نے پھر سے اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس بار بائی ناؤ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ بائی ناؤ کے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ٹرائل ورزن کے اندر آپ کو کون کون سے فیچر ملتے ہیں سٹینڈرڈ کے اندر آپ کو کون کون سے فیچر ملتے ہیں اور اس کے بعد پروفیشنل کے اندر آپ کو کون سے فیچر ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا لاسٹ پیکج ہے وہ انٹرپرائز ہے اس پیکج کے اندر آپ کو جو تمام فیچر ہے وہ انلوک ملیں گے تو آپ نے جو بھی ورزن بائی کرنا ہے یہاں پر نیچے بائی ناؤ کا اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جتنی بھی ڈیٹیل ہے آپ نے یہاں پر چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد سکرول کر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اوڈر ناؤ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اوڈر ناؤ کے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ والا فوم اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے میسج کے اندر ان کو پھتانا ہے کہ آپ ان کا پروڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ان کا ای میل دیا ہوا ہے اس ای میل سے وہ آپ کو ریپلائی کریں گے اور آپ کو اس ساپٹر کی کی مل جائے گی تو میرے پاس کیونکہ آرڈی اس کی کی ہے تو میں اس کو کوپی کا لیتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر ریجسٹرشن کی کہ اندر میں اس کو پیسٹ کردیتا ہوں اور جب آپ نے اس کو ریجسٹر کرنا ہے تو اس وقت آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن آن ہونا چاہیے اور ابھی یہاں سے میں ایکٹیویشن آن لائن کے بڑھر بے کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیویشن ڈن تینک یو فار یور سپورٹ تو یہ سوفٹر ہمارا فلی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو اس کو میں یہاں سے اوکی کر دیتا ہوں تو ابھی بات کرتے ہیں ہم اس سوفٹر کے فیچرز کی تو یہاں پر میرے پاس دو ہارڈ ڈرائیو کنیکٹیڈ ہیں ایک کی ہیلتھ سیونٹی پرسنٹ ہے اور ایک کی ہیلتھ ایٹ پرسنٹ ہے اور جس ہارڈ ڈرائیو کے ہیلتھ ایٹ پرسنٹ ہے اس کو ابھی میں آپ کے سامنے ہنڈرڈ کر کے دکھاؤں گا اس سے پہلی میں آپ کو ایک سوفٹر کا ایک ایسا فیچر بتاتا ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں سے میں نے مائی پی سی کو اوپن کیا اور یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ میرے پاس دو ہارڈ ڈرائیو کنیکٹیڈ ہیں تو جو پہلی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے اندر تین پارٹیشن میں نے بنائی ہوئی ہے اور تینوں پارٹیشن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرین ٹک لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ ہارڈ ڈرائیو بالکل اچھے سے ورک کر رہی ہے لیکن جو دوسری ہارڈ ڈرائیو ہے جس کی ہیلتھ 8% ہے اس کے اندر میں نے یہاں پر چار پارٹیشن کریئیٹ کی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پارٹیشن کے اوپر یہاں پر کروس کا بیج لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر کوئی پرابلم ہے اس سوفٹرے کا یہ بہت کمال کا فیچر ہے کہ جیسے آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے اس کے اوپر جو بیج لگا ہوا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر کوئی پرابلم ہے اور پھر آپ اس سوفٹرے کے طرح اس ایرر کو جب فکس کرتے ہو تو یہ بیج پھر سے گرین ہو جاتا ہے تو یہ سوفٹرے کا ایک بہت کمال کا فیچر ہے تو اس سوفٹرے کے اندر ایک فیچر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کے اندر بیج سیکٹر چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر سرفیس ٹیسٹ باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک ڈراب ڈن مینیو ملے گا جس سے کہ آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو سیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ہارڈ ڈرائیو کے اندر بیج سیکٹر جو ہے وہ چیک کرنا ہے اور ہارڈ ڈرائیو سیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سٹارٹ ٹیسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے یہاں پر آپ کے پاس باکسز اوپن ہو جائیں گے اور یہ سوفٹر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی سرفیس کو ٹیسٹ کرے گا اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو سٹیٹس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کتنے سیکٹر جو ہیں وہ گوڈ ہیں کتنے ڈیمج ہیں اور کتنے بیٹ سیکٹر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر کریئیٹ ہو چکے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل جائے گی تو ابھی کے لیے یہاں پر میں اسے سٹاپ کر دیتا ہوں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے سب سے مین فیچر کی کہ ہم نے اس سوفٹر کے ترو اپنی ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ کی اس طرح سے انکریز کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو لیفٹ سائیڈ میں ہارڈ ڈرائیو کا آپشن مل جاتا ہے جتنی بھی ہارڈ ڈرائیو آپ نے کنیکٹ کی ہوں گی وہ یہاں پر شو ہو جائیں گی تو جس ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ آپ نے انکریز کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس ہارڈ ڈرائیو کو سیلیکٹ کا لینا ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹی میٹر ریمیننگ لائف ٹائم ایٹ ڈیز ہیں یعنی کہ آٹھ دن کے اندر یہ ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ساتھ یہاں پر آپ اس ہارڈ ڈرائیو کا ٹیمپریچر بھی چیک کر سکتے ہیں اور ہیلتھ کم ہونے کی وجہ سے اس کا میکسیمم ٹیمپریچر سیونٹی ون ڈیگری سینٹی گریر تک جا رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہارڈ ڈرائیو خراب ہو سکتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کو آپشن ملتا ہے ایس ایم ای آر ٹی کا ہمارا سبھی کام اسی کے اندر ہوگا تو اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈیسیمل ڈیٹا فیلڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کرو گے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ ویلیوز شو ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں گے کچھ اوپشن کے اوپر یہاں پر گرین ٹک لگے ہوئے ہیں اور کچھ کے اوپر یہاں پر دینجر کا آئیکن بنا ہوا ہے تو ابھی یہاں پر جتنے بھی دینجر کے آئیکن بنے ہوئے ہیں ان کو ہم گرین ٹک کے اندر کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دینجر کا آئیکن ہے اس کے سامنے یہاں پر جو زیرو لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح کا اوپشن آ جائے گا اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے تو اوکے کرنے کے بعد یہاں پر اس کے سامنے جو بھی ویلیو ہوگی جیسے کہ یہاں پر 274 ہے آپ کے یہاں پر ویلیو چینج ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے منس 274 اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرین ٹک لگ چکا ہے اور اگر آپ یہاں پر ہیلتھ شیک کریں تو یہ 8% کی بجائے 36% ہو چکی ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دوسرا دینجر والا آئیکن ہے اس کے سامنے جو زیرو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اوکے کرنا ہے اور اس کے سامنے جو بھی ویلیو ہوگی جیسے کہ یہاں پر 225 ہے تو یہاں پر آپ نے منس 225 لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی گرین ٹک لگ چکا ہے اور ہیلتھ اس کی 52% ہو چکی ہے تو ابھی جو تیسرا دینجر والا آئیکن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اوکے کرنا ہے اور یہاں پر جو ویلیو ہے جیسے کہ یہاں پر 1216 ہے آپ نے منس 1216 لکھنا ہے اور اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی گرین ہو چکی ہے اور اگر آپ ہیلتھ چیک کریں تو ہیلتھ اس کی 100 ہو چکی ہے تو ابھی یہ ہماری ہارڈ ڈیو ریپیر ہو چکی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اوورویو کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہاں پر شو کر رہا تھا کہ اس کی ایسٹیمیٹی ریمیننگ لائف 8 ڈیز ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مور دین 357 ڈیز یعنی کہ 357 ڈیز سے زیادہ اس کی لائف ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ انکریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ انکریز کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا اس سوفٹر کو یوز کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے اندر کوئی نمبرنگ شو نہیں ہو رہی یا کوئی بھی پرابلم ہے تو یہاں پر اوپر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے سینڈ ٹیسٹ ریپورٹ ٹو ڈیویلپر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سینڈر نیم آپ نے اس میں اپنا کمپلیٹ نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سینڈر ایمیل ہے آپ نے اپنا ایمیل لکھنا ہے اور یہاں پر کومنٹ کے اندر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کی ہارڈیس کی ہیلتھ انکریز نہیں ہو رہی یا آپ کی ہارڈ رائیو کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے ٹیکنیکلی پرابلم ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ نے یہاں پر کمپلیٹ وہ پرابلم لکھ دینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک اپشن سلیکٹ کرنا ہے اگر کوئی اس سوفٹر کے اندر بگ ہے تو اس کے بارے میں اپنی ریپورٹ کرنی ہے تو آپ نے یہ والا اپشن سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ان کے نیوز لیٹر کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا اپشن سلیکٹ کریں گے اور اگر آپ نے اپنی ہارڈ رائیو کی جو ریپورٹ ہے وہ ان کو جو سینڈ کی ہے اس کے بارے میں فیڈ بیک آپ کو چاہیے تو آپ نے یہ والا اپشن سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے سینڈ کے بٹن پر کلیک کر دینا ہے تو پھر جو بھی آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی رپورٹ ہوگی وہ ڈیویلپر کے پاس پہنچ جائے گی اور وہ اس کو کمپلیٹلی چیک کرے گا اور اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی ہیلکھ جو ہے وہ انکریز ہو جائے تو یہ اس کا ایک بہت کمال سا فیچر ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت سارے فیچر ہیں جو کہ آپ خود سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور یہاں پر اوپر انفرمیشن لوگ ڈسک پرفومنس اور الیرٹس اور یہاں پر لوگ کے اندر یہاں پر آپ کو کچھ ایرر شو ہوں گے جب آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کی ہیلکھ کو انکریز کر لیں تو آپ نے یہاں سے کریئر لوگ کے بڈن پر کلک کر دینا ہے تو یہ ایرر یہاں سے ختم ہو جائے گی تو اس سوفٹریک کے اندر جتنے بھی مین فیچر تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور لائیو آپ کو ہارڈ ڈسک کی ہیلکھ بھی انکریز کر کے دکھا دی ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ دیچھے کمنٹ سکھیں میں ڈسکس کر سکتے ہیں سو فائللی ٹھیکس و ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ